اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے خوش پاش ہوں گے تو جناب آج میں لائی ہوں آپ کے لئے بہت مزددار اور آسان سی گاجر کے حلوے کی بلکل یونیک بریان اس کو بنائیں گے میرے انداز میں بہت آسان سے گھر کے ایزیلی اویلیبا انگیجنٹس کے ساتھ تو چلیں شروع کرتے ہیں بڑی مزدار آسان سی گاجر کے حلوے کی ریسپی امید ہاں کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی اس کو بنائیے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دائیے گا تو بسم اللہ کرتے ہیں اور چلتے ہیں ہماری ریسپی کی طرف سب پر دکاتروں کو دھولیں گے اچھی طرح ساپ کر لیں گے اس کو اس مشین کی مدد سے ہم گریٹ کر لیں گے بہت آسانی سی اس میں یہ جو مشین میں گریٹ کرتی ہوں ایسے تو قاسم پہلے ہاتھ سے گریٹ کر دیا کر دیا تھے مجھے وہ کا دکھ اس جوت ہے اسے لیکن پھر بھی وہ لگنیا خطرہ ہوتا ہے یہ بہت آسان سی یہ اچھی زبدہ سی مشین ہے ہاتھ سے اس کو رام سے ہم گریٹ کر لیتے ہیں یہ میں نے تقریباً پچھلے سا لیے تھی تو یہ تمام پانچ کلو کجرے ہیں ان کو دھونے کے بعد ہم نے اسے سے گریٹ کر لیں گے سی میں یہ جی ساری گریٹ ہو چکی ہیں اورمسٹ اب ہم نے ایک پتیلے میں تمام گاجریں ڈال کر رکھ دینی ہے اور میڈیم فلیم پہ اس کو پکانا شروع کر دینا ہے یہ فلیم پہ یہ پکتی رہیں گی اور یاد رہیں اس میں ہم نے کوئی پانی نہیں ڈالا کوئی دوت نہیں آئٹ کیا یہ دیکھیں پکنے کے بعد اس کا اپنا ہی پانی نکلنا شروع ہو جائے گا اسی پانی میں دیکھیں گاجریں اب شرنگ ہونا شروع ہو چکی ہیں یہ بڑھا ہوا تھا پتیلہ اب یہ ہاف ہو گیا تو یہ پکیں گی گاجریں اتنے میں جو باکٹ ڈرائے فوٹس وغیر ہیں وہ ریڈی کر لوں گی آگے پروسیڈ کرنے کے لئے آپ پر سندگ کے ڈرائے فوٹس لے سکتے ہیں کوئی بھی کاجو پتا ہوں بستاک میوے وٹائیور اب دیکھتے ہیں یہ تضیبا جو کاجریں وہ بھی تیار ہو رہی ہیں پک پک کے اب یہ پک چکی ہیں کافی شرنگ ہو چکے ہیں اب اس میں میں ایک کلو گھر کی فریز کی ہوئی جو بلائی ہے میں نے سیک کی ہوتی ہے دودھ سے اترتی ہے بلائی ایک کلو جو بلائی ہے وہ شامل کر دیں گے بچے دودھ میں پینے پسند نہیں کرتے تو وہ ہم بیس نہیں کرتے میں اس کو سیف کر لیتی ہوں اور اس سے ہم نیسگی بنا لاتے ہیں کھویا بنا لاتے ہیں اور جو ہلوہ بنانا ہوتا ہے اس طرح اس میں ہم اس کو شامل کر دیتے ہیں اب یہ شامل کرنے کے بعد اس کو ہم مکس کر لیں گے اتنا زبردست کریمی ٹیکچر آتا ہے نا بلائی ایڈ کرنے سے کہ آپ کو اور اس کے سمجھے کے بات یہ ہے کہ ہمیں دودھ اور دیسگی الگ الگ ڈالنا نہیں پڑتا بلائی ڈالنے سے ہمیں دودھ کی اور دیسگی دونوں کی جو ریکائرمنٹ ہے نا وہ اس کو پوری کرتا ہے اس کے علاوہ وہ اتنا کریمی اتنا موں میں گھلنے والے اس کا فلیور آتا ہے کہ آپ جب بنائیں گے اس طرح سے آپ مجھے یاد رکھیں گے آپ پکنے کے بعد اس میں میں زیکر کے لیے فلیور کے لیے اس میں پانچ عدد الائچیا ایڈ کر دوں گی اس کو خوب بھونیں گے تاکہ اچھے سے جو کریم ہے اس کا جو گھیہ وہ نکل آئے اور جو دودھ جس کا الگ ہوا تھا وہ اچھے سے پک جس میں کوئی بھی جو پانی کا جو ہے نا وہ ٹیکشن نہ ہو پکنے کے بعد اس میں دو کلو چینی یا ہسپس ذائقہ جو آپ کو اگر کم پسند کرتے ہیں تو کم ڈال لیں یہ شامل کر کے اس کو میں مکس کر لوں گی چینی کا پانی نکل آتا ہے ٹھیک ہے جب میں اس کو مکس کرتے ہیں ہم تو ایک ان اس کو ہم خوب اچھی طرح بلکل مکمل طور پر بیڈیوم فلیم پر بیس منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ بلکل بھی کسر نہ رہیں گے صحیح اچھے سے بنائی ہو جائے یہ اچھی بنائی ہوگی اتنا اچھا فلیور آئے گا اتنا اچھا ذائقہ نکلے گا اس کا بیس منٹ بعد جب یہ پک جائے گا تیار ہو جائے گا تو ہم فلیم آف کر دیں گے اور اس کے بعد یہ ہمیں ڈیٹ پیالی گی وننٹ ہاف کپ کھویا یہ بھی ہم نے گھر میں تیار کیا تھا جب دیسی گی بناتی ہوں تو اس کا کھویا نکل آتا ہے تو گھی نکال لیتی ہوں اور کھویا جو ہے وہ میں سیف کر لیتی ہوں وہ میں نے شامل کر دیا آپ چاہے بزاکا لے لیں لیکن میٹھا نہیں ہوگا یہ اس میں میں کھویا ڈال دیا اور اپنے پسند کے جو میوے جات تھے وہ بھی اس میں شامل کر دیئے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے یاد رہے کہ فلیم آف ہے فلیم یہاں پہ میں نے آف کر دیا تھا اس کو خلقا سا مکس کریں گے اور جی یہ ہمارا مزدار سا گاجر کا حلوہ پیار ہے سرپ کرنے کے لئے اس کو جی اب آپ رش آؤٹ کر لیں اور اپنے بچوں کو اپنے خیوالوں کو پیار پیار سے اس کو کھلائیں اور امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت اچھ لگے گی اتنی یہ ریسپی اچھی ہے اتنا ہی اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے اور بنانا اس کو بہت آسان ہے اتنا مزدار ذائقہ آپ کو آسان سی ریسپی مل جائے گا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں اپنا خیال رکھیں مویے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ